اسلام علیکم ڈیئر طالبات آدم مسلک نصیم حجازی کا سبق پہلی فتح پڑے گے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سبق کے بارے میں تھوڑا ساتھ جانے کے کیا ہے نصیم حجازی جو ہے یہ تاریخی ناول لکھنے میں ان کا نام مشہور ہے ان کا ناول جو اصل ناول جو ہے وہ محمد بن قاسم ہے اور محمد بن قاسم سے یہ جو پہلی فتح ہے اس کا یہ لیا گیا ہے حصہ اور محمد بن قاسم کے دوسرے حصے جس کا نام ہے کمسن اور نوجوان سالار کا چوتھا باب یعنی پہلی فتح ہے یعنی اس سے پہلے تین ابواب جو ہے وہ اس ناول کے ہیں اور جو چوتھا جو باب ہے وہ پہلی فتح کے نام سے مشہور ہے اور یہی آگے کتاب میں اس کا سبق کو لیا گیا ہے تو یہاں پہ جو ہیں اس سے جو ناول اجم محمد بن قاسم اس کے کل جو ہے وہ آٹھ ابواب ہیں وہ پہلے حصے کا نام ناہید ہے جو کہ دس ابواب پر مشتمل ہے تو محمد بن قاسم جو ہے اس کے بارے میں بھی ان کا دیکھ لے کہ ان کا جو شخصی تعرف ہے کہ وہ ایک عدیب تھے صحافی تھے اور ناول نگا کے نام سے مشہور تھے انیس سو چودہ میں زیلا گرداز پھرکی گاؤں میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں میں ہی اسلامیہ ہائی سکول گاؤں میں حاصل تھی اور اس کے بعد آپ اسلامیہ ہائی سکول لاہور سے آپ نے دیئے اور افقیہ پہلی کتاب داستان مجاہد ہے جو انیس سو بیالیس میں شائع ہوئی انہوں نے شرر کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اسلامی تاریخ اور مسلم مجاہدین کے بارے میں کئی خوبصورت ناول لکھے ہیں انہوں نے جو محمد بن قاسم، انسان اور دیوتا، آخری چٹان، خاکو خون، شاہین یوسف بن تاشفین، معظم علی، کیسو، کسرا، پردیسی درفت وغیرارہ کے نام سے آپ نے ناول لکھے سفید جزیرہ جو سو سال بعد اور ثقافت کی علامتوں میں انہوں نے تنظر مزا کے اچھے نمونے پیش کیے ہیں پاکستان سے دیارِ حرم تک ان کا ایک مشروع سفر نامہ ہے انہوں نے روزنامہ تعمیر راولپنڈی اور روزنامہ کوستان لاہور سے جاری کیا اور ایک مدد تاک ان کے ایڈیٹر رہے ہیں تو محمد بن قاسم کا یہ جو ناول ہے رسی مجازی کا جو ناول ہے محمد بن قاسم یہ جو ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ محمد بن قاسم جو مسلمانوں کے ایک عظیم سپاہ سلار گزرے ہیں ان کے بارے میں لکھا تو انہوں نے اس میں نسیم حجازی نے اس ناول میں جو ہیرو ہے وہ محمد بن قاسم کو لیا ہے محمد بن قاسم جو تھے وہ قاسم کے بیٹے تھے حجاز بن یوسک کے بطیجے داماد اور فاتح سندھ اور تاریخ کے عظیم جرنیلوں میں ان کا نام شامل ہے محمد بن قاسم ایک زبدستی جنگی قابلیت کے ماہر تھے اور ترکستان کے محاذ پر لڑنے والے جرنیل اور ایسے جرنیل تھے کہ ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور محمد بن قاسم چونکہ ایک پکے اور سچے مسلمان تھے اور جب عجاز بن یوسک سے اس کی ماں کے مطلق سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری ماں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ تمہارے باپ قاسم کا کوئی بھائی بھی ہے اور تم میرے بتیجے ہو تو وہ بڑی بے کوفی سے کہتے ہیں ہاں بتایا تھا کب جب باپ عبداللہ بن زبین کو قتل کر کے مدینہ واپس آئی تھے یعنی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس بات کو حجاز اس سے ناراض اوپر سزا دے سکتا ہے بلکہ حجاز کے سوال پر جواب ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ خدا کا فتوہ ہے اور اس کو دوکھے میں رکھنے کے قاتل کی جگہ کوئی اور لفت تلاش نہیں کر سکتا یعنی اس بات سے ہمیں بتا چلتا ہے کہ محمد بن قاسم جو تھے وہ نہائیت ہی سچی اور پکے مسلمان تھے اس جو حصے میں پہلی فتح میں محمد بن قاسم کی بارے میں بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کس طرح ایک مسلمان لڑکی کے خط پر وہ دل برداشتہ ہوئے اور اس بات کے جواب میں آپ نے محمد بن قاسم نے حجاز بن یوسف کو اس بات پر امادہ کیا کہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی کا جو مسئلہ ہے اس کی جو عصمت ریزی کی گئی ہے اس ہندوستان میں تو یہ صرف ایک مسلمان کی بیٹی کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کی بیٹی اس میں اس سے تعلق رکھتی ہے اس کی عزت سے اس کا تعلق ہے تو محمد بن قاسم کی جو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح آپ جو ہے ہندوستان کی طرف آپ نے اتنا رکھ کیا اور آپ نے بہت ساری فوج کو اپنے ساتھ میں لایا اور سندھ پر کس طرح آپ نے ایک شاندار سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنے سپائیوں سے وہ بہت مقبولیت انہوں نے اختیار کی حاصل کی جب سندھ پر آپ نے قبضہ کر لیا تو سندھی جو تھے بڑی خوشی سے آپ کی جو فوج میں شامل ہوتے تھے اور محمد بن قاسم کی فتوحات اور ان کی جفاکشی اور ان کی ذہانت کے حوالے سے اس چپٹر میں جو مناول نگار ہیں انہوں نے بیان کیا ہے صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازار اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے صبح کی نماز کے بعد یعنی شام دمشق یعنی شام کا دارالحکومت ہے یعنی شام کے دارالحکومت کے جو انٹریز کا شہر دمشق ہے اس کے لوگ جو ہے وہ مکانوں کی چھتوں پر اور بازاروں میں محمد بن قاسم کی فوج کا جو فوج وہاں سے گزر رہی تھی اس کو بڑے شوزوں کو شوق سے دیکھ رہے تھے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک سترہ سالہ نوجوان کے سپر تھی یعنی محمد بن قاسم ایک نہایت ہی نوجوان آدمی تھے سپرہ سالار تھے اور سترہ سال جو زندگی کا نہایت ہی تھوڑی جو ہوتی ہے اس میں آپ ایک فوج کی قیادت کر رہے تھے دمشق سے لے کر بسرا تک یعنی آپ دمشق سے لے کر بسرا جو عراق کا شہر ہے راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کمسن لڑکے نوجوان بڑے اس خود میں شامل ہوئے یعنی اس نوجوان کی قیادت کو دیکھتے ہوئے اس کے شاندار خود کو دیکھتے ہوئے دمشق سے لے کر ایران تک یعنی شام سے لے کر ایران تک عراق تک جو تھے بہت سارے نوجوان چھوٹے بڑے جو ہے وہ آپ کی جذبہ جہاد اس کو دے کر اس خوج کی رشکر میں شامل ہوئے کہ ہم بھی مسلمان بیٹی کی حفاظت کے لیے اور مسلمان انہوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ہندوستان پر آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہندوستان پر فتح کریں گے تو اوفار بسرا میں بھی محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع ہو چکی تھی نوجوان عورتیں اپنے شہروں مائیں اور بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بائیوں کو نوجوان سپاہ صلاح کے ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر امادہ کر رہی تھی امادہ کر رہی تھی تیار کر رہی تھی یعنی کوفہ اور بسرا میں بھی محمد بن قاسم کے لشکر کی جو ہے وہ اطلاع خبر ہو چکی تھی اور تمام نوجوان عورتیں اپنے شہروں اور مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں جو اپنے بائیوں کو اس نوجوان سپاہ سلار جس کا نام محمد بن قاسمتہ اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار کر رہی تھی اس کو جو سو جذبہ بڑھا رہی تھی غیور قوم کی ایک بے قس بیٹی کی فریاد بسرہ رکوفہ کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی غیور قوم غیرت مند قوم بے قس بیٹی یعنی کون سی بیٹی جو ہندوستان کی ایک لڑکی تھی ناہید ناہید پر راجہ داہر کے جو سپاہ سلار تھے انہوں نے اس کی عصمت رزی کی اور اس کی عزت کو تارتار کیا تو ناہید نامی لڑکی نے حجاد بن یوسف کو ایک خط لکھا کہ مسلمان کی جو بیٹی ہے اس کی عزت جو ہے وہ تارتار کی گئی ہے تو کیا جو دنیا کے مسلمان ہے کیا اس پہ خموش رہیں گے اس بات پہ محمد بن قاسم کا جو خون ہے وہ جو شمارا اور انہوں نے ناہید نامی لڑکی کی خط کے جواب میں ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیا اور ہندوستان میں اس وقت کی راجہ داہر کا اور بیم سنگھ کی حکومت تھی تو انہوں نے اس کو پاش پاش کرنے کے لیے اس کے غرور کے جو بھی ایک فخر اور غرور تھا کہ ہندوستان کے حکمران ہیں اور ہندوستان جو ہے ہمارے قدموں کے نیچے ہے ہم مسلمانوں پر اپنی منزعہ کر سکتے ہیں تو اس کو پاش پاش کرنے کے لیے ہم محمد بن قاسم نے اتنا بڑا لشکت پیار کیا بسرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعثی جذبہ پیدا ہو چکا تھا زبیدہ کون تھی محمد بن قاسم کی واردوں تھی تو بسرے کی عورتوں میں محمد بن قاسم کی جو والدہ تھی وہ جہاد کے لیے گھر گھر جاتی تھی اور وہ عورتوں کے اندر جہاد کا دوش اور جذبہ بیدار کرتی تھی تاکہ وہ اپنے بیٹوں اپنے شہروں اور اپنے بھائیوں کو تیار کرنے کریں جہاد کے لیے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ سرکھ رون ہوں ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے یعنی زبیدہ جو تھی وہ تمام عورتوں کو یہ جوش و جذبہ دلاتی تھی کہ ناہید صرف ہندوستان کی لڑکی ہی نہیں جس کی عزت کو پامال کیا گیا بلکہ یہ ہماری مسلمان قوم کا مسئلہ ہے ہر بہو اور بیٹی کا مسئلہ ہے نوجوان لڑکیاں مختلف محلو اور کچھوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تکاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس چاہتی اور خرابی سیجد کے بابجد محمد بن قاسم کی والدہ جہاد کی تبلیغ کے لئے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی تھی یعنی عمر رسیدہ تھی محمد بن قاسم کی والدہ تو اپنی بیماری اور اپنی عمر کی وجہ سے وہ ایک گروہ کی صورت میں جہاد کی تبلیغ کے لئے ہر محلے ہر گلی پوچھے میں جاتی تھی اور جوش و جذبہ بڑھاتی تھی اور زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو بھوڑے اور سلاجات بہن بنچانے کے لئے اپنے تمام زیورات بیج ڈالے یعنی محمد بن قاسم کی والدہ زبیدہ نے نئے سپاہیوں کو بھوڑے دلانے کے لئے اور ان کے ہتھیاروں سے لیس کرنے کے لئے اپنے تمام زیورات جو ہے وہ مسلمان نشکر کے حوالے کیے اور بسرہ کے تمام امیر غریب برانوں کی لڑکیاں لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجہدین کی آنت کیلئے بسرے کی بیت المال کو چند دنوں میں وچاندی زیورات لڑکیاں جو ہےans میںپبیر ایران کی تقلید کی یعنی ان کی عطاق کی امیر جہدین کی مدد کی envir اجنے اپنا سونہ اور چانڈی زیورات بیت المال کے حوالے کی کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کاریخیر میں بسرا کی حوالے پاہ کر دیا کی عورتوں سے پیچھے رہنا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے یعنی اراک کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کارے خیال یعنی اس نیک کام میں بسرہ کی عورتوں سے جو ہے وہ پیچھے نہ رہیں بلکہ لاکھوں روپے جمع کر کے اسلام کے اس لشکر کے لیے جمع کیے تاکہ مسلمان جہدین جو ہیں مسلمان مجھپاہی جو ہیں ان کے لیے ہتیار اور گوڑے خریدے جا سکے محمد بن قاسم نے بسرے میں تین دن قیام کیا اس کی آمد سے پہلے بسرہ مہجاد میں یوسف کے پاس مکران کے گوڑنر محمد بن حارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبداللہ کی قیادت میں بیس آدمیوں کا جو وہ دیبل کو بیجا گیا تھا اس میں سے صرف دو نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوگی ہیں مکران بلوچستان کا علاقہ ہے اور گوڑنر محمد بن حارون جو اس وقت مکران کے گوڑنر تھے انہوں نے عبداللہ کی قیادت میں جو بیس آدمیوں کا وفت یعنی گروہ دیبل کی بندرگاہ پر یعنی سندھ کی بندرگاہ پر جو بیجا تھا تو اس وفت میں جو بیس آدمی بیجے گئے تھے ان میں سے تمام جو تھے راجہ داہر کے لوگوں نے اس کو مکران میں ہی ان کو شہید کر دیا تھا اور صرف دو نوجوان جو تھے وہ واپس آ چکے تھے باقی تمام دیبل کے گوڑنر نے قتل کر دیئے تھے یعنی دیبل کے گوڑنر نے اس کو سندھ کی جو بندرگاہ کی وہاں ہی اس کو ان جہدین کو قتل شہید کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس خبر نے بسرا کے اوام انتقام کس لبت ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا تیل کا کام کیا آگ پر تیل کا کام کیا یعنی انتہائی جو ہے اس پر اس میں کام میں تیزی پیدا کر دی یعنی اس خبر نے جبکہ مسلمان جو اٹھارہ مسلمان جو تھے ان کو قتل کیا گیا اور دو جو ہے وہ بچ کر رکل جان بچا کر مکرام میں پہنچے تو جب یہ خبر محمد بن قاسم کے لشکر تک پہنچی تو تمام بسرا کی اوام جو تھی وہ اس سے بہت زیادہ آگ بگولہ ہو گئی دمشق سے انگروانگی کے وقت محمد بن قاسم کی پہنچ کی اقتعداد کل پانچ ہزار تھی یعنی شام سے جب دمشق سے جب محمد بن قاسم کی فوج نکلی تھی تو کل پانچ ہزار فوجی تھے لیکن جب وہ بسرا سے ارمانہ ہوا تو اس کی مجموعی تعداد بارہ ہزار تھے یعنی بسرا کے پروفہ کے جو لوگوں نے تن مندن کی قربانی دی اور بارہ ہزار اپلشک پہ گیا جن میں سے چھ ہزار سپاہی گور سوار تھے تین ہزار پیدل تھے گور سوار یعنی گوڑے پر جو سوار تھے وہ بھی چھ ہزار تھے جو پیدل تھے وہ تین ہزار پوجیوں کا لشکر تھا اور تین ہزار سمانے رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھا یعنی سمانے رسد یعنی رویات زندگی اور کھانے پینے کے سامان کے ساتھ جو تھے وہ اونٹوں کے ساتھ تین ہزار جب کا لشکر وہ بن قاسم کے لشکر کے ساتھ تھا تو زیر طالبات آج میں اتنا ہی کافی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ